اسلام علیکم سٹونینٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم سال کرتے ہیں ایک کوارڈیٹک ایکویشن کو بائی فیکٹورائیزیشن ہمارے پاس یہ ایک کوارڈیٹک ایکویشن ہے ایکس کیر منس ایکس منس ٹوینٹی اس ایکوال ٹو زیرو اب ہم نے اس کو سال کرنا ہے بائی فیکٹورائیزیشن تو جب بھی ہم کسی کوارڈیٹک ایکویشن کو بائی فیکٹورائیزیشن سال کرتے ہیں تو ساب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ایکس کیر ہے یہ والا اور جو کانسٹر رکم ہے اس کو ہم پہلے ملٹیپلائی کرتے ہیں آپس میں یہ والا کام ہم راف سائیڈ میں کریں گے تو ادھر میں یہ لکھتا ہوں کہ راف ہم اسے راف میں کر رہے ہیں ایکس کیر اور جو کانسٹر رکم ہے یہ ہے منس ٹوینٹی پہلے ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا منس ٹوینٹی ایکس کیر یہ ہو گیا ساب سے پہلے ہم ایکس کیر اور منس ٹوینٹی کو ملٹیپلائی کریں گے یہ آگیا منس ٹوینٹی ایکس کیر اس کے بعد دوسری نمبر پر ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے منس ایکس اس کے ہم نے ایسے دو فیکٹر بنانے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈ یا سبٹریکٹ کریں تو وہ آجائے منس ایکس اور اگر ان کو ہم ملٹیپلائی کریں تو وہ آجائے منس ٹوینٹی ایکس کیر تو اس طرح منس ایکس کی ہم نے دو فیکٹر بنانے ہیں تو اب میں اس کے دو فیکٹر بناتا ہوں یہ ایکس کیر اسی طرح آ جائے گا اب منس ایکس کی جگہ ہم فیکٹر لکھتے ہیں ایک ہم لکھتے ہیں منس فائیو ایکس اور ایک لکھتے ہیں پلس فور ایکس اور اس کے بعد منس ٹوینٹی سی طرح آ جائے گا اس ایکول ٹو زیرو اب یہ جو میں نے لکھا ہے منس فائیو ایکس پلس فور ایکس اگر ہم ان دونوں کو ایڈ کریں تو یہ آجائے گا منس ایکس یہی والا اور اگر ہم منس فائیو ایکس اور فور ایکس کو ملٹیپلائی کریں یہ بھی میں در رف سائیڈ پر آپ کو دکھا دیتا ہوں منس فائیو ایکس ملٹیپلائی فور ایکس یہ بن جائے گا منس ٹوینٹی ایکس کیر ہمارے پاس یہ جو منس ایکس تھا اس کو ہم نے ایسے دو فیکٹر بنایا ہے کہ اگر ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں تو وہی منس ایکس آتا ہے اگر ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس منس ٹوینٹی ایکس کیر آ جاتا ہے تو اس طرح ہم کسی بھی کوارڈیٹک ایکویشن کی فیکٹورائزیشن کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جسٹ سال کرتے ہیں بہت ہیسار کوئیسٹن ہے اس سے آگے اب یہ ہے ایکس کیر منس فائیو ایکس اس میں سے ہم کامل لیتے ہیں ایکس باقی بات جائے گا ایکس منس فائیو پلس فور کامل لیتے ہیں باقی بات جائے گا ایکس منس فائیو اس ایکول ٹو زیرو یہاں بھی ایکس منس فائیو ہے یہاں بھی ایکس منس فائیو ہے ایک بار ہم پھر ایکس منس فائیو کامل لے لیتے ہیں باقی بات جائے گا یہاں سے ایکس اور یہاں سے پلس فور اس ایکول ٹو زیرو اب یہ والی رقم اور یہ والی رقم دونوں زیرو کے برابر ہیں تو ان کو ہم علیدہ علیدہ زیرو کے برابر رکھ لیتے ہیں یہ بن جائے گا x-5 is equal to 0 and x plus 4 is equal to 0 یہ آ جائے گا یہاں سے ہم x کی values فائنڈ کرتے ہیں x آ جائے گا 5 ادھر آئے گا تو پلس کا 5 اور یہ x is equal to ادھر آئے گا ہے 4 تو minus کا 4 بن جائے گا 0-4 کریں گے تو وہی آ جائے گا جہاں بھی 0-5 کریں گے تو وہی 5 آ جائے گا جسٹ اس کو ہم نے ایسے لکھ لیا ہے تو یہ ہمارے پاس x کی دو values آ گئیں اس کو ہم لکھتے ہیں solution set کی شکل میں s as مطلب solution set is equal to پہلے ہم minus والی رقم لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پلس والی تو یہ ہمارے پاس اس quadratic equation کا answer آ گیا یہ جو ہمارے پاس quadratic equation تھی اس کو ہم نے سال کیا ہے by factorization تو جب بھی ہم کسی quadratic equation کو سال کرتے ہیں by factorization تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ x square والی رقم اور جو constant ہے اس کو ہم آپس میں multiply کرتے ہیں اور یہ والا کام ہم rough side پر کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے minus x کے ایسے دو pair بنانے ہیں کہ اگر ہم ان کو add کریں یا subtract کریں تو وہی minus x آئے اور ان کو multiply کریں تو وہ minus 20 x square آ جائیں تو یہ ہمارے پاس اس کے factor بنے تھے اس کو انمثال کیا تو یہ اس کا answer آ گیا تو سٹونٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کے کچھ اور question مثال کریں گے تو سٹونٹس چینل کو subscribe ضرور کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں وکی سٹونٹ تھانکیو فر واشنگ اللہ حافظ